نمسکار دوستوں میں ہوں جی ایش پی کے اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں گرمی کو موسم آتے ہی گاڑی کے اندر آپ کو اکثر اپنی اے سی کی گیس چیک کروانی پڑتی ہے حالانکہ زیادہ تر مشتری اس چھوٹے سے کام کا ایک ہزار یا دیڑ ہزار روپے کم سے کم آپ سے مانگ لیتے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ گاڑی میں سچ مچ کتنی گیس کی ماترہ کی ضرورت ہے ویسے تو یدی آپ کی گاڑی اچھے رکھ رکھاو سے رکھی گئی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس میں ہر سال نہیں بلکہ تین چار سال سے پہلے گیس کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کیونکہ یہ فریون گیس جو اے سی میں یوز ہوتی ہے یہ جلدی لیک نہیں ہوتی اس میں سے یدی کہیں آپ کی پائپ یا کوئی پیکنگ یا کوئی واشر اس میں جو لائننگ میں ہے اس کی گیس کی یا جدی وہ ڈیمیج ہوگا تب ہی آپ کی گیس وہاں سے لیک کرے گی اور آپ کا گیس کا لیول کم ہو جائے گا میری اپنی گاڑی میں پچھلے پان سالوں میں یا چار سالوں میں گیس کی ضرورت بالکل بھی نہیں پڑی ہے اور کھولنگ کافی بریابت ہے حالانکہ اب کافی پرانی ہو گئی ہے گیس اس میں جو پڑی ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے اس کی کوالیٹی اب وہ نہیں رہ گئی ہے کیونکہ صوبے اور شام کے علاوہ دن میں وہ گاڑی میری جو سینٹرو ہے وہ تھنڈا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ بار بار مستریوں کے چکر لگانے یا ایک ہزار روپے کر کے برباد کرنے سے اچھا جو نہ ہو کہ میں وہ ایکوپمنٹ خرید کے اور اپنے یوٹیوب کے ساتھیوں کو دکھا سکوں کہ کتنا آسان ہوتا ہے یدی آپ تھوڑا سا بھی ٹیکنیکل نالیج رکھتے ہیں تو آپ اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے اور بڑے آسانی سے اپنے کار کی گیس یا کہہ لیجے کہ گیس کے پریشر کو ناپ سکتے ہیں اور بھر بھی سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا کچھ ایکوپمنٹ جیسے کہ اس کو بولتے ہیں منیفولڈ گیج سیٹ اس میں آپ دو طرح کے میٹر دیکھ سکتے ہیں نیلا اور لال اور اس میں ایک یہاں پہ یہ گیس فیلنگ کے سمیں یہاں پہ درس آتا ہے کہ گیس آپ کی جا رہی ہے گاڑی میں اس میں تین آؤٹلیٹ اور تین انلیٹ ہوتے ہیں میٹر آپ کا اس میں لگا ہوتا ہے یہ نیلا میٹر لو پریشر کے لیے ہے اور لال ہائی پریشر کے لیے ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو والو دیئے ہوئے ہیں ان کو جب آپ کھولتے ہیں تب ہی آپ کی گیس جو کے بیچ کے پائپ سے بھری جاتی ہے وہ جائے گی آپ کی گاڑی کے کمپریشر کو اس کے ساتھ آپ کو تین پائپ ملتے ہیں ایک نیلا ایک لال اور ایک پیلا پیلے والے کو آپ گیس کے سورس سے جوڑائیں گے جب آپ کو اگر گیس بھرنے کی آوشکتہ ہے اور ابھی میں اس کو ہٹا دیتا ہوں کیونکہ چیک کرتے سمیں پیلے کا کوئی کام نہیں ہے اور جنرلی آپ کو اپنا پریشر چارٹ اگر پتا ہو کہ آپ کو کس حساب سے گیس دیکھنی ہے تو شروعاتی دور میں آپ کو لال والے پائپ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں یدی آپ کی گاڑی صبح اور دیر شام اچھی کولنگ دے رہی ہے تو موسٹ پرابلی آپ کو لال والا گیس چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا ایک یہ کلپ آن اٹیچمنٹ یہ تھوڑا مشکل سے آپ کو پرابت ہوگا کیونکہ آن لائن انڈیا میں یہ کہیں بھی آویلیبل نہیں ہے آسانی سے اور اس کو آپ اپنے بلو پائپ سے جوڑیں گے اور گاڑی میں لگانے کے لئے اس کو بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے کھینچ کے ایسے رکھ کے چھوڑ دیں گے یہ اپنے آپ کلک ہو جائے گا اس کا دوسرا پائپ کا دوسرا جو یہ ہے سیرا ہے یہ آپ اپنے منیفول گیج سیٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور یہ اس کے سائز کی ہی چوڑی ہوتی ہے اور یہ آپ کو بڑی سامدھانی سے اس میں اچھے سے ٹائٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا ایک کین کے اوپر لگنے والا یہ والو یہ گیس جو آپ خریدیں گے اس کے ساتھ لگے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ گودریج کمپنی کا سمارٹ کیر سیریز کا آر ایک سو چوتیس اے ریفریجرنٹ کا ایک کین خریدا ہے یہ ساڑھے چار سو گرام گیس ہے جو کہ ایک کار کے لئے کافی پریابت ہونی چاہیے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مستری ایک ہزار روپے سے اوپر ہی لیتا ہے گیس ریچارجنگ کا جبکہ اس گیس کی قیمت اگر آپ ایمار پی بھی دیکھیں تو صرف سات سو روپے کا ایمار پی یہاں پہ کمپنی نے چھاپ رکھا ہے اور اس گیس کا اصل جو ہول سیل پرائس ہے جو کہ آپ کسی بھی ایسی ریپیرنگ کی دکان سے پرابت کر سکتے ہیں وہ ماتر پان سو روپے سے تھوڑا کم ہے اور میں آپ کو ان دو ویڈیوز میں یہ دکھانے کی پوری کوشش کروں گا کہ آپ اپنی گاڑی کی ایسی کی مینٹیننس اور آنکھلن خود کر سکیں کہ یدی آپ کو گیس کی آوشکتہ ہے بھی یا نہیں کیونکہ میں یہ مانتا ہوں اگر آپ do it yourself جو کہ کچھ تقنیقی چیزوں سے خود ہی جوجنے کی قابلیت رکھتے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے یہ دیڑ سے دو ہزار روپے بچا سکتے ہیں جو کہ مستری کو آپ کئی بار جانے ہم جانے ہر سال دے آتے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو نوگ ہے یہ تھوڑا ایکسپنسیو ہے یہ والا ایک نوگ پانچ سو روپے کا آتا ہے لگ بھگ اور آپ کو دو چاہیے ہوں گا ایک لال اور ایک نیلا تو فیلال میں آپ کو نیلا والا بھی پریوک کر کے دکھاؤں گا اور یہ جو منیفول گیج سیٹ ہے یہ آپ کو پندرہ سترہ سو روپے کے بیچ میں مل جائے گا اور یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے یادی آپ اپنے دوستوں کی گاڑی میں بھی بھرنے کی شدہ رکھتے ہوں گیس کو تو میرے خیال سے آپ لوگ تین چار لوگ مل کے بڑی آسانی سے اس کو پانچ پانچ سو روپے ملا کے خرید لیں ایک بار اور چار پانچ گاڑیوں میں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر چار پانچ گاڑیاں آپ اس سے چیک اور بھر سکیں گیس تو یہ آپ کا ایک ہی سیزن میں فری ہو جائے گا کیونکہ چار پانچ سوزار روپے آپ لوگ بچا لیں گے چار گاڑیوں میں اس سے گیس چیک کر کے بھرنے کیلئے تو آئیے چلتے ہیں گیریج کی اور میں اور دکھاتا ہوں آپ کو کہ اس کو پریوک کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے اور اس ویڈیو کو میں نے جانمجھ کے ہندی میں بنایا ہے کیونکہ ویسے تو یوٹیوب پہ بہت سارے ویڈیو آپ کو مل جائیں گے لیکن وہ سب بڑی جتل انگلیش میں اپنے ہندی بھارشی لوگوں کو بھی اچھے سے اس کے بارے میں تقنیقی جانکاری دے سکوں بینا کسی بہت زیادہ انگلیشی سے جڑے شبدوں کو استعمال کر کے میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا پریوک ضرور پسند آئے گا اور اس طرح کے اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں آپ تو کرپیا میری یوٹیوب چینل پہ سبسرائب بٹن کو ہٹ کریں جس سے کہ میں جو کوئی بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی سوچنا آپ تک پہنچ سکے ایمیل کے ذریعے اور آئیے رکھ کرتے ہیں گیریج کی اور جہاں میں اس مینیفولڈ گیج کو چلا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کتنا کاریکر ثابت ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو اپنی گاڑی کا بولنٹ کھولنا ہوگا اور بولنٹ کھولنے کے ساتھ آپ اس کا یہ سٹینڈ اس میں لگا دیں اور آلہکہ میری گاڑی اس میں کافی گندی ہو رکھی ہے اس کو دھولائی کی سکتا ہو شکتا ہے تو پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو جلدی سے جلدی اور سنشک میں دکھا سکوں کہ یہ گیس چارجنگ اور گیس چیسٹنگ کا کام کیسے کرنا ہے ہندی سینٹرو گاڑی ہے یہ ہندی سینٹرو زنگ ہے ای آر ایل ایکس اور اس میں آپ کو لوکیٹ کرنا ہوگا ایس ہی جو یہ میٹل کے ایلمونیوم کے پائپ دکھتے ہیں اس میں ایک پائپ آپ کو نظر آئے گا لکھا ہوا ایل اور ایک پائپ یہاں نیچے ہے جس میں لکھا آئے گا دکھے گا آپ کو ایچ تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایل جو ہے یہ لو پریشر کے لیے ہے اور ایچ جو ہے وہ ہائی پریشر کے لیے تو فلائل ٹیسٹنگ کے لیے اور ناپنی کے لیے آپ کو صرف ایل والے سلوٹ کو یوز کرتا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ایک پلاسٹک کیاپ لگا ہوگا تو اس پلاسٹک کیاپ کو نکال لہا ہوگا منیفول گیوٹ سیٹ کے ساتھ ایک خونٹی آتی ہے جس سکھونٹی سے آپ اپنے میٹر کو اس طرح سے لٹکا سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ clip on جو ہے یہ یہ جائے گا تو جیسے کہ منیفول میں نے اپنی گاڑی میں bonnet میں ٹانگ دیا ہے اور اس کو connect کرنے سے پہلے آپ کو سمشت کرنا ہے کہ گاڑی آپ گاڑی سٹارٹ ہو جائے تو آپ کو پہلے بلوور on کرنا ہے اور بہتر ہوگا کہ آپ کھڑکیوں کو کھول دیں تھوڑا سا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی جب چلے تو اس پہ لوڈ پڑے تھوڑا سا اس لئے ہم ایسی کو میکسیمم ایر سپیڈ پہ یا بلوور کو میکسیمم پہ رکھیں گے اور پھر ایسی کو آن کر دیں گے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہری لائٹ تکھا رہی ہے کہ ایسی آن ہو چکا ہے اور کوئی مجھے بہت زیادہ تھندک نہیں محسوس ہو رہی ہے اور آب اس کو آن کرنے کے باد ہم بولٹ کی اور سے لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی آن ہو چکا ہے اور کمپریسر چل رہا ہے اب آپ کو یہ نیلا والا پائپ کا ڈھکن لے کھول لینا ہے جیسے کہ میں نے یہ کیاپ نکال لیا ہے اس کو آپ سمحال کے رکھ لیں اور پھر آپ کو میری کھول کا پھوس پہ کنیٹ کرنا ہے حالان کہ میری مستری نے یہ تار لگا رکھ ہے یہ غلط ہے میں جگہ بنا لیتا ہوں اور ہمیں یہ مینی کھول دینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھلپ آن کنیکٹر میں نے جو دیا ہے اور یہ پائپ سیدھے مینی ریڈنگ ہمیں دیکھ رہی اس سمیے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے مینی ایک پلاسٹک کا ٹکڑا ایک سیلیٹر میں پھتا یا ہے تاک گاڑی تھوڑی سی ریس رہے اور آپ یہ پرشر دیکھ سکتے ہیں 40 سے بھی کم ہے 40 پہنچ رہا ہے حالان کہ یہ پرشر سمیشت بات سمجھ یا اگ مجھے اس بات پر پک بھروس ہے کہ گاڑی کو گیس کی سکتے آپ دیکھ سکتے 38 کے قریب ہمارا PSI پرشر یہ دکھا رہا ہے اور 38 کا مطلب ہوا کہ گاڑی کا پرشر جو AC کا پرشر وہ کام ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے گاڑی اس سمیں ریس ہے دوپہر کا ٹائم 40 دگری پر سورج اس سمیں آگ برسا رہا ہے اور اس گاڑی میں پریون گیس کی کمی کے قرارن AC کا پرشر مطلب 38 یا کہ سکتے ہے اور یہ کم سے 55 سے 60 کے بیش میں ویری کرنا چاہیے لو سائیڈ کا پریشر تو آپ دیکھ سکتے ہیں 40 سے کم ہے اس سمیں پریابت نہیں ہے اور اب اس گیس کو چارج کرنے کے لئے میں ایک یلو کلر کا یا پیلے کلر کا پائپ جوڑ گا جو کہ ہمارے گیس کے کینیسٹر ہو جائے گا اور جو چاہ کہ آپ دیکھ سمیں آج محسوس کر رہا ہوں ایسی سے نکلتی ہوئی لیکن گیس کا پریشر میرا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے اندر کیا حال ہے سمیں اندر مجھے تھنڈی ہوا تو مل رہی ہے لیکن یہ بہت پریاب تھندک نہیں دکھ رہی مجھے محسوس نہیں ہو رہی ہے اور مجھے شک تھا کہ میری گاڑی میں ایسی کے گیس کا پریشر ضرور کم ہے کیونکہ اتنے برے حال ہو جاتے ہیں ایسی آن ہونے کے بارد بھی پسینہ آپ پہ نکلے تو اس کا سب سے مین کارن یہ ہی ہے کہ آپ کی گیس کا پریشر رسکر رسکر یہ لگ پانچ ایسے ہی چلتا رہا تو اب میں اس ویڈیو کو یہی پہ رکھنا چاہوں گا اور میں آپ کو اگلے ویڈیو میں دکھاتا ہوں کہ گیس کیسے بھری جاتی اس میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریشر کم یہاں نظر آرہا ہے تو اس کو بھردے کے لیے ہم اس پائپ کو ایسے جڑے رہنے دیں گے اور یہاں پہ دیئے ہوئے لنک کو کلک کریں جس سے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکے اور اگلے ویڈیو کے لیے یہاں انت میں میں ایک لنک چھوڑ رہا ہوں جس کو کلک کرنے پہ آپ گیس چارجنگ کا ویڈیو دیکھے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دن نمس کار